الحمد للہ رب العالمين کیا فکر تھی وہ سنیں جو سوار کیا حضور سے وہ یہی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت والے دن ہم آپ اٹھیں گے گبروں سے تو ایک دفعہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے ایسے اٹھیں گے ہفاتن اراتن غنرن یعنی کپڑا بھی اوپر بھی ہوگا اور یہ بھی حدیث میں کہ اول میں یقصہ سب سے پہلے ہلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو پہلے آئے جائے گا تو بی بی آئی شاہ وضی اللہ نے فرماتی ہے حضور جب ہم قیامت میں اٹھیں گے کفر بھی نہ ہوگا ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اس صبح کہ تو بھی بی بی کو اپنے حیاء اور پردے کا خیام کہ ہمارے پردے کا کیا ہوگا جب قبلوں سے اٹھیں گے اوہے عورت ہوتی ہی ہوئی ہے جس پر ماں باپ کی نظر پڑے ہیں شوہر کی نظر پڑے ہیں جس کو سب دیکھتے رہے ہیں وہ تو چلتی پھلتی لاش ہوتی ہے عورت نہیں ہوتی ہو وہ تو اوپنئیر ٹھائٹر ہیں جو چاہے دیکھ رہے ہیں اس کو عورت کون کہتا ہے یہ تو چلتی پھلتی لاشیں ہیں ہمارے امتحان کے لیے ادھر نے پیدا کی ہیں تو اب دیکھیں بی بی آئین ہے اس وقت بھی پردے کا خیال یا رسول اللہ کیا ہوگا جب ہم قبلوں سے اٹھیں گے ایدھر مر دوں گے آپ نے فرمایا شاہ کیا کہہ رہے گی وہ دن بڑا شدید ہوگا کسی کو طاقت ہے کہ نظر اٹھا سکے اٹھی ہے تو اٹھی رہیں گی جوکی ہیں تو جوکی رہیں گی کسی کو طاقت ہے کہ ادھر ادھر نظر اٹھا سکے وہ تو قیامت کا حال احسا ہوگا سب گر جائیں گے اپنے گھٹنوں پہ طاقت ہی نہیں سب سے پہلے جوڑا لباس جنت کا جو ہے میرے ابی ابراہیم کو پہلائے جائے گا صحابہ نے پوچھا کب لگا یا رسول آپ سے بھی پہلے مجھ سے بھی پہلے پہلائے جائے گا صحابہ نے پوچھا آپ سے پہلے فرمائے اللہ کی توحید کے لیے میرے ابے کے کپڑے اتارے کیسے آج جو لوگ وہاں بھی کہتے ہیں تمہیں تکلیف ہوتی ہے انبیاء تو شہید ہوئے توحید کے لیے انبیاء کو آگ میں جانا گیا میرے مدری کے دندان مبالک تمہیں ذرا سی تکلیف آتی ہے اوہ جی سارے مخالف ہیں جی سارے بنتی ہیں جی ہوتے رہے مدد تو یہی ہے نا کہ توحید کے نام پر مال پڑے اور تیری زبان دے ہو آدن 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 تر دیکھو بلال جیتا ہے یا مکہ کے کافر جیتے ہیں مال کھانی پڑ دی ہے لیکن باطل ملی آتا بلال کی امہ آئی نا تو کہنے دے گی بلال رضی اللہ 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 حضرت بلال بہتوش ہے بلالوں نے تفتے ہوئے پتھروں پر لٹایا ہوا ہے اور اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجروں پر لے کے مارے ہوئے ہیں اور سینے پر چٹان رکھی ہوئی ہے پتھر بلال بہتوش ہے آنکھ کھلتی ہے تو وہی آہدن 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 یہ ہے تو ہی اللہ اکبر تو امہ نے کہا بلال میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں لیکن اپنا اسلام چھپاؤ اپنے آپ کو برباد نہ کرو مان لو امیہ کی بات ظاہری طور پر مان لو تو بلال کو ہوش آیا بلال مسکرائے امہ نے کہا بلال اس حال میں مسکرائے فرمان ہے کہ امہ آج مجھے پتہ لگیا مکہ کے کافر ہار گئے بلال جیت گئے ملے پوچھا بلال کیسے فرمائے اگر ان میں طاقت ہوتی تو میری ماں کو سبارجی دے آتے میری ماں کے تروازے پر تو تب گئے ہیں جب ان کی قوت جواب دے گئے ان کو کہو اور ظلم کریں مجھے اسی ظلم میں مزہ آتا ہے جب میں اللہ کا نام دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن شرط یہی ہے کہ ایمان ہو ایکان ہو اور بعد جو ہے وہ اندر سے نکلیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا حضرت کے کپڑے بھی اتارے گئے بغیر کپڑوں کے آگ میں ڈالا گیا تو حضرت نے فرمائے اللہ اس کا بدلہ لیں گے کہ آج ساری دنیا محشر میں کھڑی ہوگی اور پہلے میرے ابے کو جوڑا پہلے جائے گا